السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں آج کل مہراش کے مختلف عزلہ کے دورے پر نکلا ہوا ہوں اسی سفر کے سنسلے میں اور انگاباد بھی جانا ہوا وہاں میری قیامگاہ پر ملاقات کے وقت میں مہتی عزلات مجھ سے ملنے آ رہے تھے اس میں سے دو سائمان بھی تشریف لائے میرے پاس یہ کام فقیر درویش لوگ ہیں کچھ اسلام کی دعوت کا کام کر رہے ہیں انہوں نے مجھے کچھ کتابچے پیش کیے میں نے کہا شکریہ کے ساتھ وہ قبول کیا اور رکھ دیا اس وقت تو میں ان پر نظر بھی نہیں ڈال سکا کیونکہ آنے والوں کے قطار لگے ہوئی تھی بعد میں میں نے علم میں آیا کہ وہ صدیق جیندار نامی تحریک کے نمائندے اور دائی تھے اور اس ملاقات کی انہوں نے تصویریں کھچوائیں اور اس کو اس طرح وائلر کر رہے ہیں پھیلا رہے ہیں اس کے ساتھ میں یہ تاثر دے رہے ہیں میرا نام دے کر کہ فلان صاحب کی مولانا سجاد نمانی صاحب کی ہم کو تائید اور سرپرستی حافظ ہے میں یہ بات بہت ہی واضح لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ صدیق دیندار فرقے کے بارے میں ہمارے علماء حق کا ایک بہت تحقیقی موقف واضح طور پر سامنے آ چکا ہے حضرابات کی مستند علماء معتمر و المشہور ترین عالم حضرت مولانا محمد عبدالقوی صاحب اور ان کے دیگر رفقاء اور دیگر بہت سے علماء بہت واضح طور پر دلائل کے ساتھ یہ تحقیقی موقف پیش کر چکے ہیں کہ صدیق دیندار فرقہ یہ ایک گمراہ فرقہ ہے اور قادیانیت ہی کی ایک شکل ہے میں سخت الفاظ میں اس بات پر اظہار مضمت کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ملاقات اس مختصر سے ایک دو ملت کی ملاقات کی تصویروں کو وائلل کیا اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ میں ان کا معید ہوں حاشا وکلہ میرا مسرک وہی ہے تمام مقابل علماء دارلوم دیوبن کا علماء مظاہر علوم کا علماء ندوط العلماء کا ہے میں انہی حضرات یا قابل کا ایک ادنا سا شاگر دوطار علم ہوں اور جمہور علماء یہ مسلک پر چلنے ہی کو سلامتی کی راہ سمجھتا ہوں یہ غلط سہمی دور ہونی چاہیے اور میں ممنون ہوں گا اگر آپ میری طرف سے یہ وضاحت زیادہ سے زیادہ عام کر دیں اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر گامزل رکھیں اور ہر طرح کے گمراہیوں نے حراف سے ہم سب کو محفوظ رکھیں جزاکم اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ